چلے آگے بڑھتے اور بات کو چنے خبروں کی بات اترکاشی کی جہاں پر ٹینل کے باہر ہنگامہ ہوا ہے مزدوروں کے ساتھیوں کا بھاری ہنگامہ نظر آ رہا ہے ریسکیو ٹیم کے ساتھ دکھا مکی ہوئی آپ کو بتا دیں لگ بگ بہتر گھنٹے سے یہاں پر ریسکیو آپریشن جارہی ہے ٹینل میں پسے سبھی مزدوس رکشت بتایا جارہے اور سٹیل کے پائپ کے ذریعے ریسکیو ہوگا یہ جانکاری بھی سامنے آئی اور یہ دیکھیا ہنگامے کی تصویر جس کا ذکرم کر رہے تھے یہاں پر جو ساتھی ہیں مزدوروں کے کہا جارہا ہے کہ وہ یہاں پر ہنگامہ کرتے ہوئے ریسکیو ٹیم کے ساتھ لگ بگ بہتر گھنٹے سے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے ریسکیو پورا نہیں ہوا ہے جس وجہ سے جو ساتھی مزدور ہے وہ ناراض بتایا جارہے ہیں اور گھٹنا اس طرح پر موجود جو مزدور ہیں ان کی پولیس سے جڑپ ہوئے تین تصویریں میں آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار کوشش یہ ہے کہ جل سے جلد ان کو نکالا جائے لیکن جڑپ بھی اس بیچ اور آپ کو بتا دیں کیا جانکاری مل رہی ہے دھکا مکی کی تصویریں آ رہی ہے ریسکیو کیا رک گیا ہے ان بچہوں سے دیکھیں ریسکیو تو سرنگ کے اندر چل رہا ہے یہ دھکا مکی جو ہے وہ بہار کی ہے جہاں ان کا پورا کمپاؤنڈ بناوا ہے بیز بناوا ہے راد بھی یہ دھکا مکی ہوئی تھی اور بند اتظامی اتنی زیادہ ہے اندر سے کوئی سوچنا ان کے ساتھیوں کو نہیں مل پا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پائپ جو ہے کل صبح ساتھ بجے پائپ پاؤنڈ ہو گئے تھے لیکن شام تک بھی وہ پائپ نہیں لگے ابھی بھی وہ ٹرکوں پر لوڈ ہیں پائپ اندر کیا چل رہا ہے نہ تو کوئی ادھیکاری اس کی پسٹ جانکاری دے پا رہا ہے اتنی جو اپس چوستروں سے سمچار مل رہا ہے اس کے مطابق لگاتار ملوہ گری جا رہا ہے ملوے کو روکنے کے کوئی پربند کارگر نہیں ہو رہے ہیں ابھی ایک اور ڈریل مشین مک گائی گئی ہے جو چنیادہ سور پر جو ہیلی پیڈ ہے جو ائر سٹریپ ہے وہاں پر ہرکولیس ویمان سے شاید اس کو یہاں پر چھوڑا جائے گا اور اس کے بعد پیتیس کلومیٹر پڑتا ہے سلکیارا بینڈ جہاں پر یہ سرنگ ہے اس کو اس مارک سے سڑک مارک سے لے جائے جائے گا تو آج شام تک بھی یہ مشین پہنچ پائے گی اس کے بعد پھر ڈریلنگ ہوگی چار دن کا سمیہ ہو گیا ہے سبر کا پیمانہ سبی لوگوں کا یہاں چلک رہا ہے مزدور ابھی بھی فسے ہوئے ہیں لگاتار نظر دے گی آفلال شکریہ بشیق آپ کا انتمام چاند کاروں کے لئے چلے آگے بڑھتے اور بات کو چھنے خبروں کی بات اترکاشی کی جہاں پر ٹینل کے باہر ہنگامہ ہوا ہے مزدوروں کے ساتھیوں کا بھاری ہنگامہ نظر آ رہا ہے ریسکیو ٹیم کے ساتھ دکھا مکی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں لگ بگ بہتر گھنٹے سے یہاں پر ریسکیو آپریشن جا رہی ہے ٹینل میں پسے سبھی مزدوس رکشت بتایا جارہے سٹیل کے پائپ کے ذریعے ریسکیو ہوگا یہ جانکاری بھی سامنے آئیے اور یہ دیکھیا ہنگامے کی تصویر جس کا ذکرم کر رہے تھے یہاں پر جو ساتھی ہیں مزدوروں کے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر ہنگامہ کرتے ہوئے ریسکیو ٹیم کے ساتھ لگ بگ بہتر گھنٹے سے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے ریسکیو پورا نہیں ہوا ہے جس وجہ سے جو ساتھی مزدور ہے وہ ناراض بتایا جا رہے ہیں اور گھٹنا سل پر موجود جو مزدور ہیں ان کی پولیس سے جڑپ ہوئے تین تصویریں میں آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کو نکالا جائے لیکن جڑپ بھی اس بیچ اور آپ کو بتا دیں کہ لگاتار کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو جو فسے ہوئے ان کو نکلے ہوئے اور ابشیک ہمارے سیوگی جادے جانکاری کے لیے اسی خبر پر گراؤنڈ زیرو سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ابشیک کیا جانکاری مل رہی ہے دھکا مکی کی تصویریں آ رہی ہے ریسکیو کیا رک گیا ہے ان وجہوں سے دیکھیں ریسکیو تو سرنگ کے اندر چل رہا ہے یہ دھکا مکی جو ہے وہ بہار کی ہے جہاں ان کا پورا کمپاؤنڈ بناوا ہے بیز بناوا ہے رات بھی یہ دھکا مکی ہوئی تھی اور بند تزامی اتنی زیادہ ہے اندر سے کوئی سوچنا ان کے ساتھیوں کو نہیں مل پا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کی پائپ جو ہے کل صبح ساتھ بجے پائپ پاؤنڈ ہو گئے تھے لیکن شام تک بھی وہ پائپ نہیں لگے ابھی بھی وہ ٹرکوں پر لوڈ ہیں پائپ اندر کیا چل رہا ہے نہ تو کوئی ادھیکاری اس کی پسٹ جانکاری دے پا رہا ہے اتنی جو اپسٹ سوچروں سے سمچار مل رہا ہے اس کے مطابق لگاتار ملوہ گرے جا رہا ہے ملوے کو روکنے کے کوئی پربند کارگر نہیں ہو رہے ہیں ابھی ایک اور ڈریل مشین گئی گئی ہے جو چنیادہ سور پر جو ہیلی پیڈ ہے جو ائر سٹرپ ہے وہاں پر ہرکولیس ویمان سے شاید اس کو یہاں پر چھوڑا جائے گا اور اس کے بعد 35 کلومیٹر پڑتا ہے سلکیارا بینڈ جہاں پر یہ سرنگ ہے اس کو اس مارک سے سڑک مارک سے لے جائے جائے گا تو آج شام تک بھی یہ مشین پہنچ پائے گی اس کے بعد پھر ڈریلنگ ہوگی چار دن کا سمیہ ہو گیا ہے سبر کا پیمانہ سبھی لوگوں کا چار دن کا سمیہ ہو گیا ہے مزدور ابھی بھی فسے ہوئے ہیں لگاتار نظر دے گی آفلال شکریہ بشیق آپ کا انتمام چاند کاروں کے لئے